اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگوں کو شاہی سوئیاں بنانا بتا رہی ہوں بہت ہی مزیدار بنتی ہیں یہ کسٹڈ کے ساتھ آپ لوگ بھی بنائیں گے تو آپ کو یقین ان اچھا لگے گا سب سے پہلے میں اس میں 2 ٹیبل سپون دیسی گی ڈا رہی ہوں آپ چاہیں تو مکھن بھی لے سکتا ہوں ہلکی سی آنچ پہ ہم لوگوں نے 2 ٹیبل سپون گی ایڈ کر لیے دیسی گی آپ کو ایڈ کرنے نہیں تو آپ 2 ٹیبل سپون مکھن بھی ایڈ کر سکتے ہیں پھر میں نے اس میں یہ سوئیاں لے لیے ہیں سوئیاں آپ کو ایک پورا پیکٹ لینے بلکل باریک سوئیاں جو ہوتی ہیں وہ لینے ہیں وہ اس میں ہم لوگوں نے بلکل ہلکی برون کلرگی کر لینے ہیں انہیں روست کر لینے سوئیوں کو بلکل ہلکی آنچ پہ سوئیوں کو ہم لوگوں نے روست کر لینے ہیں آنچ بلکل ہلکی ہو اگر تیز آنچ ہوگی تو کلر بہت جلدی برون ہوگا لیکن جل جائیں گے سوئیوں کو تقریباً آپ نے پانچ سے چھے منٹ اس کو ہلکی آنچ پہ برون کرنا ہے یہ بلکل روست ہو جائیں گے سوئیاں آہستہ آہستہ ہم لوگ روست کر رہے ہیں اسے برون کر لینے اس میں پانچ ٹیبل سپون جائے گا خوشک دودھ کوئی بھی آپ خوشک دودھ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ جائے گا آدھا کپ چینی آپ چینی چاہے تو پیس کے ڈالنے زیادہ اچھ ہے یہ سوئیوں میں ہم ڈالیں گے پھر اس کے بعد ہم کسٹڈ بنائیں گے کسٹڈ پولڈر لے لیے میں نے دو سے تین چمچ تقریباً یہ تین چمچ ہے دو کپ دودھ لے لیے اور اس میں بھی آدھا کپ چینی جائے گی اور یہ ہم لوگوں نے کچھ نٹس لے لیے ہیں ڈیکوریٹ کرنے کے لیے تقریباً چار منٹ ہو گئے ہیں سوئیوں کا کلر چینج ہو گیا یہ دیکھیں یہ برون کلر کی ہو گئی ہے اب اس میں میں نے پانچ چیبل پون جو ہشک دودھ لیا تھا وہ ایٹ کر دینے اس کے ساتھ ہم لوگوں نے آدھا کپ چینی ایٹ کر دینی ہے اور اس کو اچھے سے ملا لیے جب آدھی سوئیاں برون ہو جائیں تو آپ نے خوشک دودھ اور چینی ایڈ کر دینی ہے کہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے میں نے چینی پیس کے نہیں استعمال کی اگر آپ چاہیں تو چینی پیس کے بھی ڈال سکتا ہے جلدی میلٹ ہو جائے گی اس طرح اس کو اچھے سے مکس کر لینا جب تک چینی اچھے سے مکس نہیں ہو جائے یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہیں جب یہ بن جائیں گی آپ ٹیسٹ کرنا بنا کے آپ کو یقیناً بہت اچھا لگے گا ساتھ ساتھ آپ کو ہلاتے رہنے کیونکہ سمائیاں بہت بریق ہوتی ہیں یہ جل نہیں جائیں اگر جل جائیں گی تو خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے ہلکی آنچ پہ پکانا ہے کیونکہ خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے سوائیوں کا رنگ بلکل برون ہو گیا ابھی جو چینی اور ہم لوگوں نے ملک پوڈر ایڈ کیا تھا وہ مکس ہو گیا ابھی میں ان کو نکال روں گی ایک بول میں ابھی ہم لوگ دو کپ جو میں نے دودھ لیا تھا وہ ایڈ کریں گے اور اسے ہلکی آنچ پہ دودھ کو گرم کریں گے جب تک ایک اوبار نہیں آ جاتا ہوں ابھی ہم کسٹر بنائیں گے یہ دو کپ میں نے دودھ اوبارنے کے لئے رکھیں سوائیاں میں نے ایک بول میں نکال لیئے جو میں نے برون کر لی تھی اب تھوڑا سا دودھ میں نے لیئے اس میں میں کسٹر پوڈر ایڈ کروں گی دو کھانے کے چمچ اس کو اچھے سے مکس کریں یہ میں مینگو کسٹر لے رہی ہوں آپ کو ہی بھی کسٹر لے سکتے ہیں منیلا کسٹر بھی آپ لے سکتے ہیں کارن فلور بھی لے سکتے ہیں لیکن کارن فلور لینے کے لئے آپ کو کوئی فلیور ایڈ کرنا پڑے گا اس میں اس لئے کسٹر میں آر رہی یہ جو فلیور ہے وہ مینگو میں یا منیلا میں فلیور ہوتے ہیں لیکن کارن فلور میں آپ کو کوئی فلیور ایڈ کرنا پڑے گا کسٹر کو اچھا سا مکس کر لینا اس میں ایک کپ جائے گا چینی چینی کا ایک کپ جائے گا آپ چاہے تو کنڈنٹ ملک بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن پھر آپ کو چینی کی مقدار ہوف کر دینا ہے دودھ اوبلنا شروع ہو گیا اب میں اس میں کسٹرڈ ایٹ کروں گی آہستہ آہستہ آپ اس میں کسٹرڈ ایٹ کر دیں کسٹرڈ آپ کو تھوڑا سا تھک بنانے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کسٹرڈ ایٹ کر لیں اب میں اس میں چینی ایٹ کر لوں گی اچھا سے مکس کر لیں آہستہ آہستہ کسٹرڈ ڈالیں تاکہ گھٹنیاں نہیں بنیں کسٹرڈ میں کسٹرڈ آپ بلکل ریڈی ہے میں اس کو آپ ڈش میں نکال لوں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیسے کرنا ہے کسٹرڈ کسٹرڈ ایٹ کر لیں کسٹرڈ ایٹ کر لیں کسٹرڈ 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 تقریباً ایک ڈیٹھ گھنٹہ میں کسٹرڈ ریج میں کسٹرڈ کسٹرڈ ریج میں دیری shitty یہ کسٹرڈ مزیدار ہو جائے گا آپ اسے شاہی سوئیاں بھی کہہ سکتے ہیں نوابی سوئیاں بھی کہہ سکتے ہیں ڈیفرینٹ نام ہیں یہ دیکھنے میں جتنے اچھی لگ رہے ہیں آپ لوگ کرو گے اور آپ کو یقیناً اچھا لگے گا بہت آسانی سے بن جاتی ہے کوئی بھی نرس ہیں جو آپ کے پاس وہ آپ اس کے اوپر ڈالیں اور اسے تھنڈا کر لیں میں نے اسے ڈیش آٹ کر لیا آپ کے سامنے ہے اب میں اسے فریزر میں تھنڈا کروں گی تقریباً ڈیر سے دو گھنٹے اس کے بعد میں آپ کو نکال کے دکھاؤں گی کہ یہ تھنڈا ہونے کے بعد کیسا لگ رہا ہے یہ ابھی بالکل تھنڈا ہو گیا ہے میٹھا ہمارا یہ دیکھیں سوئیوں کو میں نے ڈیش میں نکال لیے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ یہ دیکھیں اتنی کوئی مزیدار لگ رہی ہے میں چیک کر کے بتاتی ہوں آپ کو بہت ہی مزیدار بنی ہے یہ آپ لوگ بھی ٹرائے کرنا اور مجھے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ رسپی کتنی اچھی لگی ہے ٹھینک یو اللہ حافظ